ایک رات پھر مجھے وہی دورہ پڑا اور میرے ہاتھ پاؤں ایٹھ گئے دماغ بوجل ہو گیا اور سینے میں جلن ہونے لگی اور آنکھیں اُبلنے لگیں گھر میں سب سو رہے تھے اور میں اپنے بستر پر موت و زیست کی کشم کشمے پڑا تھا اور کوئی میری مدد کے لیے بھی نہیں آیا کیونکہ میری چیف حلق میں ہی گھٹکا رہ گئی تھی اور اس عالم میں بھی چھت پر حسبے سابق کچھ شبیہ سی دکھائی دی کچھ سائے گرمڑ ہوتے ہوئے نظر آئے اور میں نے خوف و دہشے سے آنکھیں بند کالی اس کے بعد جو کچھ میں نے دیکھا اور اس سے میرے جسم پر لرزہ تاری ہو گیا وہ کوئی ایسا شخص تھا جسے جگدیب کی تلاش تھی جسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس وقت کہاں گیا ہوا ہے وہ کمروں کمروں میں اسے ڈھونڈتا رہا اور جو سامنے نظر آیا اس پہ بے دریگ گولیاں چسپا کرتا رہا دھو پھیل گئی اور باگ کے مالی سبزے کو دانہ پانی ڈالنے آ گئے وہ مجھے یہاں اس حالت میں دیکھ کر خاص سے متعجب ہوئے راج کبار وینہ چندر کا خاص آدمی ننگے سبزے پر چاروں شانے چت پڑا تھا پہلی نظر میں وہ یہ سمجھے ہوں گے کہ مر گیا مگر اتنا خوش نصیب کہاں تھا وہ مرسے خریے دریافت کا رہے تھے مہن بھئیہ کیسے ہو آج راج کمار بہادر کے لچکیلے گدوں کی بجائے یہاں کیسے براجمان ہو اور میں نے کہا یارو آدمی کو مٹی سنگتے رہنا چاہیے ورنہ عادت بگڑ گئی تو بعد میں پریشانی ہوگی وہ ہنسنے لگے بھئیہ تمہاری باتیں بھی بڑی نیازی ہوتی ہیں تمہاری بات کی جڑ کا پتا نہیں چلتا پھر جھجکتے جھجکتے رات دارنا انداد میں پوچھنے لگے مہن بابو کچھ ہمیں بھی بتا تو بتاؤ دیواروں کے بہتر یہ کیا کانا پوسی ہو رہی ہے سنا ہے ادھر کمر جی بہادر کے ہاں کوئی بڑا ٹکنا ہو گیا ہے میں نے ایک جواب میں کوئی تبصر نہیں کیا اور وہ بھی سہم کر خموش ہو گئے انہی کی زبانی مجھے معلوم ہوا ہے کہ بھون کے تقریباً سبھی باسی کریا کرم کے لئے بڑی حویلی گیا ہوئے ہیں اور شہر میں دپہر کے بعد سو کے طور پر عام تحتیل کا اعلام کر دیا گیا میں ان کے امرود اور سنگترے چھوڑ کر ایک طرف چال دیا آگے بڑا تو گھون میں ہر طرف دھماں اڑتی دھماں اڑتی دیکھی جیسے موت ادھر سے نہیں ادھر سے گزری ہے ادھر امارتوں میں جانے کو دل نہیں چاہا وہاں کوئی ہوگا بھی نہیں شہردہ بھی رسم نبانے ضرور گئی ہوگی ذاتی محلات میں کسی جگہ چودری بنی باندھیوں کو ادھر سے ہمارا رہی ہوگی یا کسی گوشی میں بیٹھ کر آنسو بہا رہی ہوگی اتنے وسیع و عرید رکبے پر پھیلے ہوئے پرکاش بور میں مر سے اپنے لیے کوئی جگہ نظر نہیں آئی رات بہت گریب پرور ہوتی ہے اپنے حجرے میں سیاہ بگتوں کو چھپا لیتی ہے بڑی حویلی کے مرنے والوں کا جلوس پورے تند و ارتشام کے ساتھ مرگڑ گیا آگ کاؤں کے لیوہ مرنے والے ملازموں کے ساتھ بھی اس بار منصابی سلوک کیا گیا ابھی اپنے مالکوں کے دوش بدوش عزت و اترام تھے سپوردے آتش کیا گیا راج پر میں نیچ ذات اور اچھوتوں کا پہلی بار یہ اعزاز دیا گیا تھا سنا کے اٹھارہ آرتھییں ایک ساتھ اٹھیں یہ پہچانا مشکل تھا کہ کون سے موں میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوا تھا اور کون اپنا انگوٹھا ہی چوس چوس کر برا وقت جھیل گیا ریاست میں تاثیل کی وجہ سے ہزاروں آدمیوں نے کریہ کرم کی رسول میں شرکت کی سب سے نوکی بات یہ تھی کہ عزت ماب کرنل ہارڈنگ نے بھی بنفس نفیس مرگڑ تک مرنے والوں کے جلوس میں شرکت فرمائی اور عزت بکشی مہراجہ بھی کرنل سے شانہ میں شانہ ملائے ہوئے پیادہ پاس ہوئے مرگڑ گامزن تھے اسی اطلاع پر کہ کرنل صاحبی جگدیب کے گام میں شرک ہونے کے لئے پہنچ گئے ہیں انہوں نے فل فور سیکرٹریوں کو الٹ کیا ہوگا کہ جلد سے جلد سواری کا انتظام کریں چونی کے بہت سے اثر راج ملک کی ممتاز شخصیات راجپور کے مززین عام شہری گرد کے ہر شعب دلگی سے تعلق رکھنے والے لوگ جگدیب کو صبر و استقامت کی تلقین کرنے آئے تھے اس موقع پر راجپور کی فلاحوں بہبود کی انجمنوں نے ایک مقتصر اور خاموش احتجاج بھی کیا بعضوں پرسیا پٹیاں باندھی گئی کریا کرم کا وقت بار بار بڑھایا جاتا رہا ریاست کے مشہور پرندتوں نے سندل کی لکڑی میں منوں گھی لوٹ کر لاشوں کو آگ دکھا دی کرنل اور مہاراجہ کی شرکت کے سبب پولس بھی قدم قدم پرسیٹیاں بجا کر اپنی مستدی کا مظاہرہ کرتی رہی شام کو جب تھکی ہارے گم گفار ماتم گسار بھون واپس آئے تو راج پر کی تاریخ کس جلوس کی یہ عبرت خیز خبریں بھی ساتھ لائے میں نے انہوں نے پوری توجہ سے سنا بات تہی ایسی تھی کہ راستہ چلتا وہ آدمی روک لیں لوگ جگدیب کے تحمل ہانسلے اور مردانگی کے دعا دے رہے تھے میرا جی بھی اسے دیکھنے کو چاہا کہ سوگ میں آدمی خاصا بدل جاتا ہے میں نے وینش کے محل میں جانے سے دانستہ گرید کیا مجھے اندازہ تھا کہ وہاں اب بھی بھی لگی ہوگی اور سیر حاصل تبصرے ہو رہے ہوں گے ان تبصروں کے درمیان اپنے تاثر کو چھپانا اور پتھر کا بھت بن جانا ایک کرب ناک کام تھا وینش میری صورت دیکھ کر بری طرح تلم لائے گا کہ وہ بھی چھاند کر بھی نہیں سکتا اور لوگوں کی مجودگی میں مر سے چاند باتیں بھی نہیں کر سکتا لیکن میری مسلسل روپوشی اسے اور بے چین کر سکتی تھی وینش کے سینے میں اس وقت ریت اڑ رہی ہوگی اپنی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں اپنے آپ کو گسیدتا ہوا اس کی خلوت تک پہنچ گیا خلوت میں جلوت کا سما تھا وہاں اونچی آواد میں باتی ہو رہی تھی اور لوگ متوقع قاتل کے مطلق اپنے خدشوں کا کنیتاً اظہار کر رہے تھے زینش مجھول انداز میں گردن ڈالے چھپ بیٹھا تھا اور میں جب اندر داخل ہوا تو سب کی زبانوں کو ایک دچکہ سا لگا جیسے سب کو آسمان پر کوئی انوکی چیز نظر آگئی ہو دو ایک لمحوں تک یہ سکوت تک قائم رہا اور پھر بتدریج آوازوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا نکم اب ان میں وہ تیزی و تندی نہیں تھی ایک نفاظت ایتیات اور نرمی تھی اور ان کی اس باع سے میں نسلوں میں گرمی تحلیل ہو گئی آدمی کا اتنا خیال کیا جائے تو براہ رات اس کے پوٹے پر اثر پڑتا ہے اور میں نے اپنے زندہ ہونے کے لیے احساس کی تجدید کی وینش کا چیزہ رندہ ہوا تھا اس نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور میں نے تعمیل کی اور ایک تائرانہ نگاز سے تمام لوگوں کا جائزہ لیا سب کے رنگ بدل گئے تھے سب کی آنکھوں سے دہشت مترشہ تھی اضطرار کا عالم تھا وہ بار بار پہلو بدلتے بیٹھے بیٹھے چونک پڑتے پتہ کھڑ کے تو کان جاگے کفتہ گفتار میں بے یقینی تھی وہ فیسر ان کمانڈ اور مہاراجہ کی غیر متوقع شرکت پر ایک دوسرے کو ٹٹولنا چاہتے تھے سب کو احساس ہے کہ ریاست اس خون ریدی کی تعدیر تحمل نہیں ہو سکتی شنگترہ نے کہا کہ انہیں عوام کو یہ جتانہ تھا کہ چھونی اور راج محل دونوں ان سنگین واقعات کو گہری تشویر سے دیکھتے ہیں کسی نے جواب دیا قاتل کے سر کے لیے پچاس ہزار پے کا انام رکھا گیا ہے انام کی رقم اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ انہیں آسانی سے قتل تلاتل تک پہنچنے کی امید نہیں ان کا خیال ہے کہ وہ کوئی ایک شکستہ یا پھر دو تین وہ جو بھی ہے ایک پاگل شکست ہے ایک درندہ جو جنگلوں سے نکل کر شہر میں آ گیا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بڑے حویلی کا کوئی آدمی ہے کہنے کو تو بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں کسی نے چھپکے سے کہا سنہ کے بمبئی اور دلی سے سراغر سام بلائے جائیں گے اسے کیا ہوگا سراغر سام معاملے کو اور الجا دیں گے کاتل نہ پاگل ہے نہ درندہ وہ ایک ہوش مند شکست ہے یا گروہ ہے اور اس نے اتنی صفاقی سے اتنی لوگوں کو اس وقت قتل کیا اور اپنا کوئی نشان نہیں چھوڑا اس نے یہ سب کچھ منصوبے کے بغیر نہیں کیا ہوگا آج شام سادو دیوراج کے استان تک جانے والی سڑک پر بھی مسئلہ آدمی کلاشیں پائی گئی ہیں پولس کے لئے وہ واردات بھی دردے سر بنی ہوئی ہے کاتل نے وہاں بھی کوئی نشان نہیں چھوڑا ہم لوگوں کو پوری پوری اتیارت برتنی چاہیے اپنے اپنی کمروں میں بند رہنا چاہیے کچھ عرصے تک بھون کی سرگرمیاں موتل رہیں تو بہتر ہے کہ بھون کا صدر دروادہ دس ونے کے بعد بند کروا دینا چاہیے پولس افسر اشوک کا کہنا ہے کہ ریاست کے تمام مشکوک افراد کی فیرست بنائی جا رہی ہے اور انہیں ریاست بدر کر دیا جائے گا ریاست میں کلمبے عرصے کے لئے دفعہ ایک چوچو تالی نافذ رہے گی ریاست کی تمام سیاسی شخصیات اور ازادی کی تحریک کے ورکروں کو اس سمیت دیا جائے گا کہ وہ اپنی سرگرمیاں فوراں بند کر دیں ورنہ ان کے خاندان سمیت ریاست سے انہیں نکال دیا جائے گا ریاست پر ایسا برا وقت کبھی نہیں آیا تھا مگر قاتل ایک نیک دن ضرور پکڑے جائیں گے جب ریاست کی چھونی کے ساری مشینری حرکت میں آ جائے گی تو قاتلوں کو کہیں پناہ نہ ملے گی یعنی اب تک تو آدھی مشینری سے کام لیا گیا ہے میں نے سر اٹھا کر دیکھا شنگتلہ کی نکرہ ہنسی کمرے میں گونج رہی تھی میرا جی چاہا کہ میں بھی اپنی رائے ظاہر کر دوں لیکن لفظ حلق میں کل بلا کر رہ گئے اور میں وینش کی قاتل ان کے درمیان میں بیٹھ گیا تھا میرا خیال تھا کہ اب وینش کو میرے اٹھنے پر قسم سنہ نہیں چاہیے یہی ہوا اور پھر میں رہداری میں آ گیا اور میرے کانوں میں پچاس ہزار پے کی کھنک کی بازگشت ہوتی رہی پچاس ہزار پے ڈالی زندگی بار ایش کرے تب بھی گڑے کے لیے ایک بڑی رقم چھوڑ دی جائے گی گڑا انگستان جا کر تعلیم حاصل کرے گا اور اگر میری قبر کا ہی موجود ہوئی تو فاتح پڑنے ضرور آئے گی آخر ڈالی کا بیٹا ہے کچھ رقم ڈالی کے پاس پہلے سے موجود ہے ڈالی تو بڑی جاگیردار ہو جائے گی کیوں نہ میں پولس کو فون کروں کہ وہ میں ہوں رقم میں کچھ اور اضافہ کرو تو میں اپنا نشان پتا تمہیں بتاؤں چلتے چلاتے کچھ اور فائدہ ہو جائے تو کیا بات ہے اس کاتل کی عظمت میرے دل میں بیٹھ گئی جس کے سر کی قیمت پچاس ہزار پے رکھی گئی تھی وہ تو کوئی بہت بڑا آدمی ہوگا ایک اعتراف کی ضرورت تھی انیتہ لا کہتی کہ وہ وقوعہ والے روز میرے ساتھ تھی مگر پریت اس کی نفی کرتی اور بات وہ گرگوں ہو کر میرے حق میں مفید ہوتی مجھے اینام کا متقرار دے دیا جاتا پولس کے لوگ بھی سکون کی سانس لیتے اور جب میرے مرنے کے بعد پھر ٹھائیں ٹھائیں ہوتی تو بہت مزہ آتا میں نے سوچا کہ میں گرستار ہونے کے بعد ان سے درخواست کروں گا کہ وہ مجھے ایک دو مہینے کی زندگی دے دیں مگر اس طرح تو بڑا خطرہ تھا کوئی اور شکر اس درمیان میں اعتراف کر کے میرے اینام کی رقم چھنوا دیتا پھر ڈالی کو تو میں کہوں کوسر دور فرار کرا چکا ہوں گا اور ان کے ساتھ کیوں آئے گی بدقسمت ڈالی اس پر امادہ نہیں ہوئی لکشمی گھر میں آ رہی تھی اور پہلے ہی سے فیل مچانے لگی سینے پر دوہتھر مارنے لگی اپنی گلتی کا احساس ہوا اور میرے بعد اچانک اسے کچھ ملتا تو شاید اس کا یہ حال نہ ہوتا مجھے قبل از وقت اسے نہیں بتانا چاہیے تھا ڈالی نے میری ذرا سی بات پر جو واویلہ بچانا شروع کیا تو میرے لئے دو گڑی اس کے پاس بیٹھنا دوبر ہو گیا یہ حلال کی کسے نصیب ہوتی ہے میں سمجھتا کہ میری محنت بار آور ہوئی میں ابا امی یا آسمین اور سکندر کے کچھ کام نہیں آسکا تھا تو کم از کم ڈالی کے کام تو آ گیا ایک شکت دنیا میں بچے بیکار نہیں آیا مگر ڈالی نے انکار کر دیا اور وہ کچھ نہیں سوچا رات کو اگر کسی سمت سے گولی چل جائے تو پچاس ہزار کا پہاڑ چشمے دون میں ارنچو ہو جائے گا یہ سہالک کاسم کا سمجھ ہے بیٹھ جائے گا تو پچتاوا ہوگا پچاس ہزار پہ راج کمار وینے چندر کے مقربے خاص کے لئے کوئی بڑی بات نہیں تھی میرے دستے راست میں راج کمار کے سیف کی چابیاں رہتی تھی مگر اپنی کمائی ہوئی روزی میں لطف ہی اور ہے حالانکہ ایک طرح کمائی ہوئی وہ بھی ہوتی جو بینش عطا کرتا تاہم عطی اور عنام میں بڑا فرق ہے مجھے حیرت ہی کہ ڈالی کو میری زندگی اور موت کے ہنڈولے کا اصاف تھا اسے معلوم تھا کہ میں روز آگ لگا کر موت کے قوے میں کود پڑتا ہوں کسی در مخالف ہوا چل پڑی تو چہرہ بھی نہیں پہچانا جائے گا کچھ ہی دیر جاتی ہے اور دستک دیتا ہے ڈالی دروازہ کھولتی ہے اندر سے ایک شکل ڈالی کو زمین پر دھکیلتا ہوا بڑتا ہے اور میری شکل دیکھ کا ٹرس ٹرس کر دیتا ہے رہداری میں گولی چل گئی چھاپا کے راستے میں حملہ کر دیا گیا نازک اندام انیتہ نے پستول دکھا کر اپنے حکم کی تعمیل پر مجبور کر دیا گوڑا چڑھا دیا گیا اسطبل میں گولی مار دی گئی جوگی سے بڑھوا دیا پکڑ دکڑ تاری کوٹری میں گسیر دیا جسم سوئیوں سے گود اور گال چمٹیوں سے نوچ آنکھ میں روشنی بھونک دی بڑی میفلوں میں گالوں پہ انگلیوں کے نشان ڈال دیئے کتہ بنا دیا جو چیہ جی چاہا کر دیا جو چی چاہا آگے کیا جا سکتا ہے مجھے معلوم تھا کہ جب بھی اس کے روبرو میری رونمائی ہوتی ہے وہ میرے دوبارہ زندہ کر دیتی ہے اور میں نے اس سے یہ تذکرہ ہی بیکار کیا وہ مجھے کوستی اور سینہ کو بھی کرتی رہی شام کا وقت میں نے ڈالی کے پاس ہی گزار دیا کام از کام اس کا یہی شاف دور ہو جائے کہ میں اس کے پاس بیٹھتا نہیں گوڑا میری چھاتی پر مونگ دلتا رہا اور ایک لمحے کے لیے مجھے خوف محسوس ہوا کہ کہیں گوڑے کے ہاتھ میں پستالت نہیں رات کے وقت میں ڈالی کی جھڑکیاں کھا کر کوارٹر سے نکلا ونش کے محل سے کچھ فاصلے پر ایک نوجوان چھکست میرے راستے میں حرج ہو گیا لباس ساف سسرا تھا اور پہچانے میں مجھے دشواری ہوئی چہرہ ایسا نامنس نہیں تھا مسٹر مہن اس نے تجسس بری لہجے میں کہا جی میں نے تذبذت سے گردن ہلائی اس نے ادھر ادھر دیکھا جیب سے کارڈ نکالا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا میں آپ کو تراش کر رہا تھا وہ رازداری سے بولا اور میرے نام چوہان ہے اس کے بتانے سے پہلے میں نے کاغذات پر اس کا نام اور فوٹو دیکھ لیا تھا اور اس کے ہنٹوں پر تبسم چھا گیا حکم چوہان صاحب میں نے ساج جکا کر کہا بات چونکہ آپ ہی سے کرنی تھی اس لیے مجھے یہاں آپ کو تلاش کرتے ہوئے دیر لگ گئی میں آپ کے بارے میں کسی سے پوچھنا بھی نہیں چاہتا تھا اور وہ ججکتا ہوا آہستگی سے بولا اور آپ کو آئی جی میتا نے بولایا ہے میرے آساب میں بجلی چمکی لیکن فوراں مادھوم ہو گئی بسر و چشم اور میں نے سر کو خفیف جمبش دی اسے میری امادگی پر حیرت ہوئی آئی جی میتا آپ سے کسی خاص مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے نام ان کا کارڈ ہے اسے یقین نہیں آیا تھا کہ میں تیار ہو گیا ہوں گاڑی کہاں کھڑی ہے میں نے سپارٹ لہجے میں پوچھا وہاں اس نے اشارہ کیا اور گاڑی باگ کی طرف اندھیرے میں کھڑی ہوئی ہے اصل میں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی کو آپ کی روانگی کی اطلاع ہو میں نے کوئی جواب نہیں دیا اور وہ تیدی سے بولا اگر آپ مناصل سمجھتے ہوں تو صرف راج کمار وینے چندر کو مطلع کر سکتے ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے اور میں نے چند لمحے توقف کے بعد جواب دیا آپ لباس تبدیل کرنا چاہیں گے میں نے اپنے لباس کا جائزہ لیا کیا کچھ زیادہ اجلا ہے نہیں وہ مچل کر بولا بہرحال جیسے آپ کی مرضی تو پھر آئیے دیر کیوں کی جائے اور میں نے گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا وہ پھر ہچکچانے لگا گاڑی زیادہ دور نہیں تھی اور سا پولس کی گاڑی تھی ایک باوردی ڈرائور نے پچھلا دروازہ کھول کر ہمیں اندر چھپا دیا میں اندر جانے سے پہلے ڈالی کے کواٹر کے طرف ٹھینگا دکھانا بھول گیا کسی کا جس کا مجھے راستے بھر کلک رہا پولس افسر چوہان کے چیرے پر اب بھی فکر چھائیوی تھی وہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں راستے میں اسے کوئی بات کروں گا مگر اب کوئی بات کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا گاڑی نے زیادہ سے ویڈا فاصلہ تیع نہیں کیا اور میں نے سیاہ چرمی پردے کے چھوٹے سراکھوں سے مندل کا تویین کرنے کی بھی ضرورت نہیں سمجھی اب جہاں حوالے چلے چلے چلو چلے چلو کیا ہوا اور تینکے سے یہ کب کہتی ہے تو اس کا رادہ اب کہاں لے جانے کا ہے پولس افسر چوہان نے اس بات کا خیال لکھا جب گاڑی رکھی تو چوہان نے پہلے نیچی اتر کر مجھے اشارہ کیا اور میں نے اپنا رسم باہر نکالا تو گردو پیش کا منظر دیکھ کر آنکھیں کھلی اور یہ ایک پرانے درجے کی پرانے طرز کی دو منظرہ کوٹھی تھی کائی کھائی ہوئی دیواریں پورٹی کو سیس طرف لان تھا اور عمارت کا رنگ پیلا تھا اور اندر صدر دروازے کے پر ریاست کے مقصود لباس میں سنتری تائینات تھا پولس افسر چوہان کو دیکھ کر سنتری نے سا جھکا لیا اور چوہان اسے نظر انداز کرتا ہوا اندر داخل ہو گیا اور ایک بڑے کمرے سے گزر کر اس نے بیل بجائی اور فوراں ایک دیڑوں میں شخص برامد ہوا سکھ رام جی آئی جی صاحب کو اطلاع دے کریں کہ چوہان آیا ہے سکھ رام جی نے ہمیں برابر کے کمرے میں بٹھا دیا کمرہ نئی پرانی طرز کے فنیچر سے آراستہ تھا کمرے میں ایک بڑا ساتش دان سونا پڑا تھا اور تھوڑی دیر کے بعد در شکست واپس آیا اور اشارہ کر کے چوہان کو ایک طرف لے گیا پھر چوہان نے مجھے اطلاع دی کہ اوپری مندل پر آئی جی صاحب میرا انتظار کر رہے ہیں میں تھوڑا سا تھڑکا لیکن کسی تعمل کے بغیر سکھ رام کے ہمراہ سیڑھیاں تیہ کرنے لگا اور اوپر کی مندل کے سامنے ہی آئی جی مہتہ مکمل سکاری لباس میں کھڑا تھا میں نے اسے دیکھا اور اس نے مجھے میرہ سلام کے لئے اٹھا ہی چاہتے تھے کہ میں نے انہیں جبرن اس سے باز رکھا حالانکہ آئی جی مہتہ کی وردی اتنے کڑکدار تھی کہ ایک بار انہیں ہزار سلام کرنے کے لئے خود بخود ہاتھ اٹھ جائیں سکھ رام بارن واپس ہو گیا اور اس کے جاتے ہی آئی جی مہتہ کے چیرے پاس گفتگی نمائی ہوئی اس نے ایک جنمحہ سے اشارہ کیا اور اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں داخل ہو گیا آئی جی مجھے ایک سجی ہوئے کمرے میں بٹھانے کی بجائے اس سے ملحق ایک موتصر کمرے میں لے گیا الماریوں میں کرینے سے کتابیں رکھی ہوئی تھی اور کونے میں ایک چھوٹی سی میر پڑی تھی فرش پارکالین بچھا وہ تھا حامد دونوں آمنے سامنے ایک صوفے پر بیٹھ گئے آئی جی مہتہ گلہ صاف کر کے اپنے جسم کو جنبش دی اور اس کے چیرے پر سجیدگی چھا گئی میں اس لمحے اپنی بہت سی ارارہ میں ترمیم کی آدمیوں کو برتتے برتتے اتنا مرد شناسی آرے آ گئی ہے گو عمر بڑی کم گزری تھی مہن جازدی آئی جنہ نرم لہجے میں مجھے مخاطب کیا مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے میرے یہ ڈھلکے ہوئے جسم میں تناؤ پیدا ہوا اور اس نے اپنی نشست بدلی اور فکر میں ڈوبی ہوئے بات میں بولا میں نے اس لئے آپ کو گھر بلایا ہے جو پولس افسر آپ کو یہاں لائیا ہے مجھے یقین ہے کہ اس میں پوری اتیاط برتی ہوگی میں سنبھل کر بیٹھ گیا اور میں نے اپنی دبان بند رکھی مہن جازدی میں آپ سے ایک اہم معاملے پر بات کرنا چاہتا ہوں یہ میری آپ کی پہلی ملاقات نہیں اس سے پہلے بھی کئی موقعوں پر ہم دونوں مل چکے ہیں یاد ہے میں نے آپ کو اپنا فون نمبر دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر ریاست کے کسی معاملے میں آپ پولس کو مدد کرنا چاہیں تو براہ راست مر سے رابطہ قائم کریں بہرحال اس نے اپنا چشمہ اتار کر آنکھوں کے گوشے صاف کیے مجھے افسوس ہے کہ آپ کو پولس کی جنم سے خاصی عذیتیں اٹھانی پڑیں لیکن خود ہمارا اختیار کیا ہے کبھی ادھر سے حکم آ جاتا ہے کبھی ادھر سے جو ہم سے کہا گیا تھا ہم نے کھانا پوری کے لیے وہ کیا آپ کو گرستار کیا اور چھوڑ دیا کچھ دنوں سے ریاست میں جو بد نظمی اور افرہ تفری پائی جا رہی ہے آپ اس سے واقف ہوں گے بلکہ سارے ہی حالات آپ کے علم میں ہیں اور میں ان پر آپ سے بیعث کرنا نہیں چاہتا وقت بھی کم ہے بہتر ہوگا کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے اور ماضی کے کسے دوہرانے کے بجائے حالیہ واقعات پر آ جائیں آپ کو بڑی حویلی کے کل رات والے سنگین حاصل کے مطلق سب کچھ معلوم ہوگا اور کال شامی دس لاشیں شہر سے کچھ دور سادو دیوراج کے استان کے ندیک بھی پائی گئیں خیال ہے کہ انہیں دپہر کے وقت تھنڈا کیا گیا تھا اور ان دونوں وارداتوں سے پولس راج محل چھونی اور ریاست کے عوام کو لازمان گہری تشویش ہونی چاہیے پولس پر راج محل اور چھونی کا دباؤ پہلے ہی سے کچھ کم نہیں تھا اب اور بڑھ گیا ہمیں اپنی ناکامی کا اطراف ہے پولس کوئی سراغ نہیں لگا سکی ریاست کے متعدد لوگوں سے باز پورس کی گئی انہیں عذیتیں دی گئی لیکن اثر شخص کا پتہ نہیں چلا جا سکا یہ ضرور ہے کہ اس طرح دوسرے وارداتوں کے کئی مجرم ہمارے کعبوں میں آگئے تاہم کوئی نتیجہ خیز صورتحال سامنے نہیں آسکی آپ سن رہے ہیں آئی جی میری خموشی پر کشم کشم میں مبتلا ہو گیا اور میں نے بے جنبش بیٹھا ہوا اب اس کی باتیں پوری توجہ سے سن رہا تھا آئی جی کا گھر یہ انداز اور یہ لہجہ میرے لیے تجسس انگیز اور تعجب خیز تھا میں نے کوشش کی کہ میرے چہرے کی کسی لکیر سے میرے تجسس اور تعجب کا ظہار نہ ہو میں سن رہا ہوں میتہ صاحب میں نے پہلی بار زبان کھولی اور مجھے اندازہ ہے کہ آپ کیا سوچ رہے ہوں گے دیکھئے مہنداز جی اپنے ساری زندگی اسی پیشے میں گدر گئی ہے اس آخری مندل پر پہنچ جانے کے بعد اب ایک ہی عرض ہے کہ کوئی بٹا نہ لگ جائے آئی جی کے وعد پر بڑھاپا تاری ہو گیا میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں آپ مہراج مہنداز جی آئی جی لہاجہ سے بولا میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں میں سادو دیو راج کی بھی بہت عزت کرتا ہوں یہ انہی درمات ماؤں کی مہربانی ہے کہ میں ریاست میں اس عہدے تک پہنچا ہوں چھونی والے آپ کو گرفتار کر کے لے گئے تھے یہ خبر سیگاہ راب میں رکھی گئی تھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی گرفتاری کے علم صرف مجھے اور ایک دوسرے افسروں کو تھا اور ہم نے راج کمار وینے چندر کے اثرار کے باوجود انہیں خبر نہیں ہونے دی تھی کیونکہ چھونی سے ہمیں یہی اکم ملا تھا میں جانتا تھا کہ آپ کو بے قصر گرفتار کیا گیا لیکن میں کچھ بھی تو نہیں کر سکتا تھا پھر جب سادو دیو راج اور دوسرے پرنٹوں تھادو انہیں چھونی کے دروازے پر احتجاج کیا تو یہ خبر چھپی نہ رہ سکی اور گوروں کو بھی احساس ہوا ہوگا آپ کیا کہنا چاہتے ہیں میں نے پرسکون لہجے میں پوچھا میں یہ کہنا چاہتا ہوں مہنداز جی مہراج آئی جی میتا نے خود سے الجتے ہوئے کہا سادو دیو راج نے ایک مرتبہ آپ کے بارے میں جو بات کہی تھی وہ مجھے یاد ہے میں آپ کی بہت قدر کرتا ہوں اس نے تقرار کی مجھے معلوم ہے کہ آپ کتنے بہادر اور کتنے بڑے دل کی آدمی ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حالات بہت خراب ہیں بہت زیادہ خراب میں نے آپ کو قائدے کے خلاف یہاں اس لیے بلوایا ہے کہ آپ کو ان حلا سے اگاہ کر دوں میں آپ کا پیشگی شکریہ دا کرتا ہوں شکریہ کیسا مہنداز جی آپ مجھے شرمندہ کیوں کرتے ہیں میری کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے بات تو اب حد سے تجاوز کر چکی ہے ریاست کے لوگوں کا امن و سکون لٹ گیا کاروبار مندہ پڑا ہے اب شہر سرشام ہی بج جاتا ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے اور خود آپ نے بھی ایک بار اشارہ کیا تھا کہ یہ دو خاندانوں کا آپس کا جگڑا ہے مجرم کون ہے اور ہمیں اس کا خوج لگانا چاہیے لیکن ہم اس کا خوج لگا بھی لے تو کیا کر سکتے ہیں یہ دونوں خاندان ریاست میں بڑا اثر رکھتے ہیں انہیں کون مجرم ثابت کر سکتا ہے یہ ایک ریاست ہے مہنداز جی اور ہم ان کے اشاروں پر کام کرنے والے لوگوں کو بار بار گرفتار بھی کریں تو کیا فرق پڑتا ہے اب تو آپ تو بالکل مایوس ہو چکے ہیں میتہ صاحب مایوس وہ سرحلاتے ہوئے آہستہ آہستہ بولا مایوس تو نہیں لیکن اداس کہہ لیجئے پھر بھی مجھے امید ہے کہ حالات ٹھیک ہو جائیں گے میرا خیال ہے کہ مجھے یہی کہنا چاہیے ایک پرس افسر کو امید کا دامن ہاں سے نہیں چھوڑنا چاہیے شاید ہم موضوع سے بھٹے گئے ہیں ہاں ہاں وہ سمل کر بولا اور میں آپ سے یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے آپ کی مدد چاہیے میری مدد میں نے حیرہ سے پوچھا ہاں آپ کی مدد اور میں آپ سے درخواست کروں گا مہراج مہنداز جی کہ آپ کچھ مدد کے لیے راجع پورٹ چھوڑ دیجئے جی اور میں اپنی شخص سے اٹھتے اٹھتے رہ گیا مہنداز جی آج جی کے لاجی میں لحاجت آگئی ہاں میری بات سمجھنے کی کوشش کیجئے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں بہت سور سمجھ کر کہہ رہا ہوں مجھے ذاتی طور پر یقین ہے کہ آپ بے قصور ہیں لیکن وہ سب آپ کی طرف انگلیں اٹھاتے ہیں مو سے کچھ نہیں کہتے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے ہیں کل رات کی اور کل دوپہر کی بارداتوں کے سنسل میں ہم رات بر اور دن بار تفصیش کرتے رہے مگر قاتل یا اس کے گروہ کا کوئی ایسا نشان نہیں ملا جس سے ہم اپنے تصویش آگے بڑھا سکیں بڑی حویلی کا دروازہ وقت پر بند کیا دیا گیا تھا دربانوں نے اسے دوبارہ نہیں کھولا نہ کوئی آیا نہ گیا اور رات بر سنتری جاگتے رہے اور پھر فصیل کے گرد پہرہ دیتے رہے ایسے انتظامات میں کون عامد و رفت کر سکتا ہے یہ بھی صاحب پتا چلتا ہے کہ قاتل کو بڑی فرصت تھی اور اسے امارت کے مختلف حیصوں میں گھومنے پھیڑنے کی آزادی حاصل تھی اس نے مختلف کمروں کے دروازہ پر دستکیں دی اور اندر جاتے ہی وہاں موجود لوگوں پر گولی چلا دی دو پستول خالی ملے ہیں مگر ان پر کوئی نشان نہیں وہ پستول بڑی حویلی کے لوگوں کے تھے اور یہ وعدات اتنی مبم اور پوری سرار ہے کہ کوئی بات یقین سے نہیں کہی جا سکتی ہم نے بڑی حویلی کے لوگوں سے علیدہ علیدہ مل کر مشتبہ لوگوں کے بارے میں سوال کیا اور ان سے جو جواب ملا میں ان میں سے ذمہ دار لوگوں کا جواب گو ان کی زیادہ تعداد نہیں ہے اور آپ کو اندازہ ہے کہ یہ کیا جواب ملا آئی جی کے رکھ کر میرا چہرہ دیکھنے لگے میں نے مسکرانے کی کوشش کی مگر آپ کا کیا اندازہ ہے مہنداز جی مہاراج آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں وہ گھبرہ حویلی جی میں بولا میں بھی کبھی یہ تصریم نہیں کر سکتا آپ تصریم کر لیجئے میں نے تصریم پر دور دیتے ہوئے کہا میں کیسے تصریم کر لوں وہ کسی کے اندر برہمی سے بولا اور میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا لیکن مہاراج وہ ہمیں مجبور کر سکتے ہیں کہ ہم دوبارہ آپ کو کوتوالی لا کر یا جیل میں بند کر کے نئے سرے سے تفتیش کریں وہ بڑے لوگ ہیں بہت کچھ ثابت کر سکتے ہیں انہوں نے مہاراجہ اور افیصل انکمان سے بھی اشارتن اس کا اظہار کیا ہوگا ہر معاملے میں آپ کا نام لے دیا جاتا ہے فلس کو ناملوم فون کیا جاتے ہیں قط لکھے جاتے ہیں مختلف ذرائے سے بار بار زور ڈالا جاتا ہے اور ہم آپ کے ہاتھوں میں ہتھ کڑی کیوں نہیں ڈالتے ہم نے آپ کو ازاد کیوں چھوڑ رکھا ہے بہت کچھ کہا جاتا ہے اور میں آپ کو کہاں تا گنواؤں وہ کہتے ہیں کہ ایک بار ہم ایک طویل مدت تک آپ کو جیل میں ڈال کر یا ختم کر کے ریاست کے امن کی آزمائش کریں لیکن ہم آپ کو کیوں گرفتار کریں ابھی ابھی یہی ہوا اور ہم کنویر صاحب اور ان کے خاندان کے ساتھ بیٹھے تھے کمر صاحب تو کچھ نہیں بولے مگر انہوں نے کسی کے الزام کی تروید نہیں کی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انہیں اپنے عزیدوں اور دوستوں کی رائے سے اختلاف نہیں بلکہ وہ انہی کی ترجمانی کر رہے ہیں اور وہ ہم سے اسرار کر رہے تھے کہ ہم اپنی تفتیش کا دائرہ وسیع کریں بات اشاروں تک میدو تھی لیکن ایک لڑکی نے جو پرکاش بھون کے کماری ہے مجھ سے اس کا نام نہ پوچھئے اس نے میرے قریب آ کر مجھ سے سرگوشی میں کہا کہ مجھے آپ پر نظر رکھنی چاہیے اس کا کیا مطلب ہے دوں گا جب میں باہر آ رہا تھا تو کماری انیتہ نے مجھے راستے میں روک لیا اور ایک طرف لے جا کر کہا میتہ صاحب خیال لکھئے یہ لوگ جس چکست کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں وہ کال رات میرے پاس موجود تھا کماری انیتہ نے کہا اور میں نے آنکھیں پٹھ پٹھا کر کہا ہاں اس بہن نے کہا جس کی کئی بہنیں اور بھائی مارے گئے ہیں خاندان کے کئی آدمی وہ گھم سے نڈال ہے اور کماری انیتہ نے کہا کہ وہ یہ بات سب کے سامنے کہنے قیمت نہیں رکھتی انہوں نے انہی دنوں پیش آنے والے حالات پر گفتگو کرنے کے لیے آپ کو تنہائی بے مندو کیا تھا کہ شاید اس بات چیز سے انہیں کچھ سمجھنے میں مدد ملے کہ این اسی وقت یہ خبر ملی ہوں اور میں نے ایک طویل سانس کھینچی مگر صرف کماری انیتہ اور میں کیا کر سکتے ہیں بلا شبہ آپ کو راج کماری وینی چندر اور پرکاش بھون کے بہت سی لوگوں کی تائید حاصل ہے مگر وہ کب تک تائید کر سکیں گے لوگ ایسے حالات پیدا کر سکتے ہیں کہ راج کمار وینی چندر بھی ایک وقت کچھ کہنے پر معذور ہو جائیں وہ راج کمار وینی چندر کو ورگلا سکتے ہیں انہیں آپ سے بیر ہے اور بیر کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ راج کمار وینی سے آپ کی رفاقت کسی کو پسند نہیں مہنداز جی آپ کی نظر دور دور ہوگی لیکن آپ تنہا میرا مطلب ہے کہ وہ جج کنے لگا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لئے یہی مناسب ہے کہ میں کچھ دنوں کے لئے کچھ مدد کے لئے یہ شہر چھوڑ دیجئے اور میں نے اپنی آنکھیں بانکا لیں کیا سوچ رہے ہیں آپ وہ متردد لہجے میں بولا اور یہ مشروع میں پورے خلوط سے دے رہا ہوں آپ ایک ذرماتمہ ہیں میرا فرض ہے کہ میں وہ تیزی سے بات بدل کر بولا اور اسی میں آپ کی بڑھ رہی ہے اسی میں آپ کا سکھ ہے اور مجھے عرفات نہیں مل رہے مگر آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میرا مقصد کیا ہے آپ کا خیال ہے میں نے خاصی دیر بعد اپنے خموشی تھوڑی میں یہ ریاست چھوڑ دوں پھر کیا راج میرے وینے چندر کی زندگی کی زمانت آپ دیں گے کوئی کسی کی زندگی کی زمانت نہیں دے سکتا اس نے برجستہ کہا تو پھر جو کچھ ہو رہا ہے اس پر پریشان ہونے کا بھی کوئی جواز نہیں میری باتوں کا غلط مطلب نہ لیجئے نہ بھی ہوں تو میں آپ کی ذات کی بات کر رہا ہوں اور وہ سر گرم لہجے میں بولا میں ایک پرس افسر ہوں ریاست کامل آدم اوپر کا حکم مانا میرا فرض ہے فرض کیجئے وہ مجھے کوئی ایسا حکم دیتے ہیں جو آپ کے خلاف ہو فرض کیجئے مجھے ہر طرف سے مجبور کر دیا جاتا ہے تو آپ اپنے فرض کی بجا آوری کیجئے نہیں وہ جنجلا کر بولا نہیں میں ایسا نہیں کرنا چاہتا میں جانتا ہوں کہ آپ کیا ہیں اور میں اتنے بہت سے لوگوں سے لڑ نہیں لڑ سکتا مہنداز جی آئی جی میتہ سے حجت فضول تھی اور ساری بات میری ناکست اکل میں آگئی تھی آئی جی میتہ من سے پہلے سے زیادہ دور اندیش بات ادبیر اور ہنرمند پولس افسر نظر آیا اس سے زیادہ بات کرنے میں بات کی لطافت زائل ہونے کا اندیشہ تھا اور میں نے خود کو کم گوئی کا مشورہ دیا ویسے بھی انسانوں کے لئے کھانے کے اوقات کی طرح بولنے کے اوقات بھی مقرر ہونے چاہیے تھے پھر یہ سماجی بدحضمی نہ ہوتی میتہ صاحب میرے تخاطب میں بے نیازانہ شاہستگی تھی میتہ صاحب میں نے سن لیا ہے اور میں آپ کے مشورے پر ضرور کر کر گرور گوھر کروں گا میں آپ کو حکم نہیں دے رہا ہوں اس نے پردوش لاجے میں کہا ہماری آپ کی اس بات چیت کے علم کسی کو نہیں ہوگا آپ راج کمار وینہ چندر سے بھی اس کا ذکر نہ کیجئے گا تو بہتر ہے ویسے وہ ایک باہوش ذہین اور سوج گوچ کی آدمی ہے تو پھر میں کیا امید رکھوں میرا جواب آپ کو میرے عمل سے معلوم ہو جائے گا اور مجھے یقین ہے کہ آپ ایک بہتر فیصلہ کریں گے اس کے بعد میری جنب سے آپ کو خود کو اپنے خلوط سے پوری طرح اہدہ برابرہ سمجھئے گا یوں بھی آپ سے کسی شکایت کا کوئی محل نہیں البتہ آپ نے اس طرح مجھے یہاں بلا کر کچھ کہنے کا موقع دیا ہے اور میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اس کے چہرے پر سلوٹیں پڑ گئیں آنکھیں بجنے لگیں آپ کچھ چائے وغیرہ پیئیں گے بیت کلفی سے کہہ دیجئے وہ ہچکچاتے ہوئے بولا کوئی خواش نہیں ہے اور آپ کی مصروفیات کا بھی خیال ہے چوہان آپ کو اسی طرح واپر چھوڑائے گا وہ تھکیے وے لہجے میں بولا اور اس نے اپنی شخص سے اٹھ کر دیوار پہ نسب شدہ سوچ دبایا پھر آجی مہتا اوپری مندل کی سیریوں تک مجھے چھوڑنے آیا اوپر رام سکھ موجود تھا اس نے نچلی مندل پر مجھے چوہان کے حوالے کر دیا گاڑی پوٹیکا میں تیار کھڑی تھی میں پچھلے حصے میں چوہان کے ساتھ بیٹھ گیا چوہان نے پرکاش بون میں باہ کی سمت ایک سنسان جگہ مجھے اتار دیا پرکاش بون کے زمین پر قدم رہ کر مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میں ایک عرصے بعد یہاں آیا ہوں حالانکہ آئی جی مہتا کے ہاں جانے اور واپس آنے میں ڈیڑھ گھنٹا صرف ہوا ہوگا ایک گھڑی تو باہر کی ہوتی ہے جس کی سویاں ہنسوں پر گھومتی رہتی ہیں دوسری گھڑی آدمی کے اندر ہوتی ہے جس کی سویاں ہنسوں پر نہیں آدمی کے دل کے ڈائل پر گھومتی رہتی ہیں کبھی صدیاں بیٹھ جاتی ہیں مگر آدمی کے دل کا وقت نہیں بدلتا اور کبھی ایک پل میں صدیاں گزر جاتی ہیں مہتا کوئی شکست نہیں تھا راج پر کا آئی جی تھا اس کے موں سے جو بات نکلتی تھی اس کی کوئی شخصیت کوئی حصیت ہوتی تھی آدمی کی ترقی کی نشانی یہی ہے کہ اس کی بات کے شخصیت کتنے بڑوں میں ہے اور آدمی کی قیمت اس کی باتوں سے مشروب ہے اور باتوں کی آدمی سے باتیں تو سب ہی کرتے ہیں کچھ فضول کرتے ہیں اور کچھ کو بولنے کا مرد ہوتا ہے کسی کا کام بات سے بات نکالنا اور کسی کو بات سے بتنگر بننا آتا ہے کتنے جتنے موں ہیں اتنی باتیں ان سب بطوروں میں سب سے افضل وہی شخص ہے جس کی بات کا لوگ انتظار کرتے ہیں جس کی بات میں حکم کی رمک اور فکر کا عمق ہوتا ہے جن لوگوں نے بولنے والی اس مخلوق میں اپنی بولی برتر اور اپنی آواز ممتاز بنائی ہے انہوں نے یقیناً اپنے پچھلے دنوں میں چھان پھنگ کر باتیں کی ہوں گی کیونکہ اتنی بہت سی باتوں کے درمیان کسی بات پر اعتبار قائم کرانا آسان کام نہیں یہ اعتبار پیدا کرتے کرتے ارک نکل جاتا ہے جو لوگ پیداشی طور پر عزت لے کر پیدا ہوئے مگر انہوں نے اپنی بات میں وزن پیدا نہیں کیا انہوں نے اپنا منصب ضائع کر دیا جس بات میں ایک ثبوت موجود ہوتا ہے وہی دوسریوں سے ممتاز ہوتی ہے آئی جی موستہ نے بات کہی تھی اور آئی جی کے عہدے پر اس لئے مطمئن مکن تھا کہ اس نے اپنے اہم ہم مقابلہ لوگوں سے زیادہ صاف و شفاف رمض دار فکر آفری باتیں کی ہوں گی مون کا صدر دروازہ میرے سامنے تھا ڈالی اگر مار چکی ہوتی تو یہ مصدہ سن کر زندہ ہو جاتی کہ میں اسے ساتھ لے کر ریاست سے کوچ کر رہا ہوں اب بنو بیگن و بختاور کے خون کا معاملہ دوبارہ اُبن سے رہا کلکتے میں جارج اب بھی تھی آفٹیشن کے بینچوں پر اپنا رسم سکیڑے میلہ کوٹ رضائی بنائے ہوئے سوتا ہوگا اور اٹھرا کر اور ٹھرا چائے پیتا ہوگا مسافروں کو گھور گھور کر دیکھتا ہوگا کہ کہیں اس کا دوست نہیں آگیا وہ مجھے دوبارہ دیکھے گا تو اچھل پڑے گا دیکھتے ہی کہے گا سالہ جامشید تو تو بڑا دگا باز نکلا پرسو تک گاڑی کلکتے پہنچا دی گائے گی اور ڈالی کے پاس رکم اور زیوگوارہ اتنے ہوں گے کہ بکلکتے کی گودی میں ایک ڈیڑھ روپے کی مزدوری نہیں کرنی پڑے گی جارج کے بھی مزے آ جائیں گے ہر وقت گڑے کے ساتھ بیٹھا مسکر کیا کرے گا اسے انگریزی پیار کرے گا انگریزی گالیاں سکھا کے خود کھائے گا اور پھر گڑا پورا نہیں تو آدھا گریز ضرور معلوم ہوگا رنگ ویسے اس نے گورا پایا ہے اور ڈرالی جب جارج کو گھیل میں لپٹے ہوئے گرم گرم پراتھے کھلائے گی تو اس کی قدم زمین پر نہیں ٹکیں گے اے گنگ جارج ڈالی اترا کر کہے گی اور تم ذرا ہو ہوا کے معافق ہو جاؤ اور دو سیر ویجے ٹیبل اپنی امی جی نیلی لے کر میں تیر کی معافق واپس آؤ اور جارج جو کاکر کہے گا یور ایکسیلنسی کوئن ڈالی ہم کو مت ستاؤ ہم سے اتنا اتنا لو مت کرو اور ہم مر جائیں گا ہم تو سالا فیل ہو جائیں گا میری نصے بیتوازن ہو گئیں پرکاش بون پر رات گالب آ چکی تھی میرے قریب یہ کمہ کی من پر بیٹھ گیا اور کمہ کی تاریکی میں جھانک کر دیکھا ایک تھنڈا اندھیرہ میرے چیرے سے ٹکڑایا اور میں جلدی سے گردن نکالی اور تیز تر قدموں سے وینش کے محلق کی جنب بڑھنے لگا آج جی میتا نے مجھے واپس کر کے ڈالی کو ایک بر پھر نصف لاہ کی خطیر رقم حاصل کرنے کا موقع دیا تھا ورنہ میں نے تو پرس افسر چوہان کا نام سنکا سمجھ لیا تھا کہ لکشمی دیوی کا مظرفوں سے نراد ہو کر اب کالی کی صورت میں واپس آئی ہے وینش کے باہر کے کمرے میں بیٹھا ہوا تھا اور شاردہ اس کی بادو کی ڈریسنگ کر رہی تھی میں جھجکتا ہوا وینش کے برابری بیٹھ گیا دیر تک کوئی بات نہیں ہوئی جب شاردہ وینش کی آستین درست کر چکی تو وینش کی کیا ہے الود آواز بری کیا حال ہے ٹھیک ہے میں نے اپنی بھینچیوی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی کہاں تھے اس نے آہستہ سے پوچھا یہاں بہت بھینڈ تھی اس لئے ادھر ادھر ہو گیا تھا دن بار تم نے کچھ نہیں کھایا ہوگا شاردہ تینکر بولی کچھ خیال ہی نہیں آیا وینش نے بھی کچھ نہیں کھایا اور میں نے بہت کہا کہتے تھے موہن آ جائے گا تو دیکھیں گے شاردہ اسراب سے بولی میں آ گیا ہوں میں نے ڈوبتی ویعواد میں کہا اور مجھے بھوک لگ رہی ہے وینش میری طرف دیکھتے ہوئے بولا اور تمہیں موہن شاردہ نے تیزی سے پوچھا تم نے بھی کچھ کھایا یہ اپنے آپ کو کھا رہی ہے وینش زیر خان سے بولا بے کار ماتے مت کرو ٹھہرو میں ابھی آتی ہوں وہ اپنے ساری سنبھالتی بھی اٹھی اور گھنٹی بجا کر کسی باندھی کو جگانے کے وجہے ملاقاتی کمرے سے اندر نکلنے والے گلی گلی نمار راستے میں اجل ہو گئی اس کے جانے کے بعد وینش نے اپنا ہاتھ میری طرف اڑھا دیا اور میں نے اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھسا دی سن لیا اس نے سرگوشی میں کہا ہاں سن لیا اور میں نے اس کا پنجاب مضبوطی سے پکڑ لیا اب تو رائے بدل دی ہو گئی ہوگی وہ مسکرانے لگا اور میں نے جواب نہیں دیا کیا بھی کچھ اور سننے کچھ اور دیکھنے کا حاصلہ ہے وہ سرد لہجے میں بولا اپنا ارادہ کہاں کام کرتا ہے پھر تو سب ٹھیک ہے اور وہ بینیادی سے بولا آپ نے کیا سوچا میں نے نیچی آواز میں پوچھا کچھ سوچا ہی نہیں جاتا وہ آہ بھر کر بولا اور میرے بارے میں تو آپ نے سوچا ہوگا تم وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور میری صورت تکنے لگا اور پھر ہنسنے لگا چھڑکی لے رہے ہو وہ ہنستے ہنستے سنجیدہ ہو گیا رائے بدل دو موہن رائیں اتنی جلدی اور اتنی آسانے سے نہیں بدلی جاتی وینش بابو زمین تنگ ہوتی جا رہی ہے یہ زمین کا فیصلہ ہے ہم زمین بدل سکتے ہیں اس کی آواز تم تمانے لگی مجھے آئی جی میتا کی بات یاد آگئی اس میں اپنے دوسری لفظہ میں یہی کہا تھا کہ زمین لا محدود اور بینائی محدود ہے لوگوں نے دور دور بینائی پہنچانے کے لیے ریلیں موٹریں ٹیلی فون اور ریڈیو اجازکہ لیے ہیں لیکن زمین ابھی بینائی کے دست رس سے دور ہے اور درمیان میں انگنت رکاوٹے ہیں جب ایک زمین نراض ہو جاتی ہے تو آدمی اسے بدل دیتا ہے وینے چندر نے باہرہ مجھے یہ خواش کی تھی کہ شروع شروع میں مجھے ہر زمین سے کوف آتا تھا میں اور اب بنو بیگم اور بختاور کی روحوں کی آوازیں دوسری بیشمار روحوں کی آوازوں میں دب گئی تھی اور آئی جی میتا کے مشورے کی روشنی میں وینے چندر کی بات اب زیادہ سمجھ میں آ رہی تھی چلو بھئی اٹھا لاؤ پان دان تان تمور پیچوان سیر کر دنیا کی گافل زندگانی پھر کہاں اور میں سوچتا رہا اور میری خاموشی میری خاموشی سے وینے بھی یہی کام کرنے لگا پر ہم دونوں کو شاردہ نے بیدار کیا اس نے صوفے کے سامنے چھوٹے میز پر پلیٹے سجا دی اور خود ایک کرسی رکھ کر بیٹھ گئی آدمی کھاتا ضرور ہے آدمی کھاتا ضرور ہے تاکہ گم کا پودا مرجا نہ جائے آدمی کھانا بند کر دے تو نہ کھانے کی ذہمت رہے ناغام کو پہننے کا موقع ملے شاردہ احساس باقی رکھنا چاہتی تھی پھول کانٹے چبو رہے تھے آدمی امید کا غلام ہے امید حوث ہے امید نفس ہے تکلف مت کرو شاردہ نے اپنے لبوں پر توسن بکھیرتے ہوئے کہا اپنا ہی گھر سمجھ کر کھانا تکلف تو تم نے کیا ہے شاردہ میں نے لکمہ دیا آپ بھی کچھ دیجئے راج کمار شاردہ نے وینش کے موں کے قریب بھرا ہوا چمچا کر دیا سکرات نے زہر پینے سے پہلے بقاعدہ کھانا کھایا تھا مگر شرط یہ ہے کہ اس کے بعد زہر پیش کیا جائے اس کی فکر نہ کیجئے یہاں زہر کی کوئی کمی نہیں جس طرف نظر اٹھائیں گے زہری زہر دکھائی دے گا پھر ہر زہر پینے کا ہنسلہ پیدا کھا لیجئے شاردہ نے میری اور وینش کی پلیٹوں میں سالہ نکالنا شروع کر دیا کھانا مقتصر مگر بہت دلچسپ تھا شاردہ نے انڈے آلو ٹماتر مٹر اپنے ہاتھوں سے تلے تھے سبزیوں کا شوربہ بھی گرم تھا اور اس میں شاردہ کی نفاست بسی ہوئی تھی اس میں اس کی انگلیوں کا ذائقہ شامل تھا کھانے کے فوراں بعد وہ کافی لے آئی اور اس دوران میں اس نے ہمیں اس کسی طرح دوسرے موضوع پر بات نہیں کرنے دی کاش ہمیشہ ایسے ہوتا چاہے زندگی بھر آلو مٹر ٹماتر اور انڈے ملتے رہتے زندگی میں صرف یقصہ منادر نظر آنے لگیں تو زندگی بہت آرام سے گزر جائے کرے لیکن زندگی میں کہیں پہاڑ ہیں کہیں دریا کہیں سبزہ دار کہیں سہرہ آدمی ذوقے نظر کی خاتر چیزیں گلت ملت کر کے روز لکھوکھا چیزیں بنا رہا ہے مکانوں کے مختلف ڈزین ہیں لباسوں کی دو بے تو اقسام کا ڈھیر ہے ایک مکان ایک گزہ ایک لباس اور زندگی کا ایک مندر ہوتا تو زندگی کتنی روان اور سمک ہوتی آج نے کوئی وقت مقرر نہیں کیا تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ اس نے کوئی فیصلہ کرنے کے لئے مجھے ایک زمانے کی رہ دی میرے قبضے میں صرف ایک یا دو راتے تھی اس کے بعد مندر پلٹنے والا تھا ایک یا دو دن تو جیسے میں حوالات میں بند تھا یا یوں کہیے کہ پیرول پیرول پر رہا ہو رہا تھا البا دو دن بعد مجھ پر اس کا تصرف ہوتا اور دو ایک دن تو عیش کے تھے سیہ بھیسے کوتوال اور اب درکہ کا ہے دو کے دو بعد آرزو اور انتظار کے تمام دن ختم ہو جائیں گے یا تو رنگوں جانا پڑے گا یا پھر وہی فیصلہ ہو جائے گا میں ڈالی کو لے کر اور گڑے کو کندے پر چڑھا کر اسی وقت سدد دروازے سے باہر جا سکتا تھا مگر گاڑی چھوٹنے میں ابھی وقت تھا اسی خیال سے میں وینش کے محلے کی جانب آئے تھا کہ سب کو ایک بار دیکھ لوں یا پھر یا قسمت یا نصیب یا پھر معلوم نہیں کہ دوبارہ یہ ہوائیں یہ فضائیں دیکھنے کو ملے یا نہ ملے یہاں آ کر شاردہ کے ٹیمارٹر کھلا دیئے اور اگو وپے میں کافی گھول دی شاردہ کو شاید کسی طرح یہ خبر ہو گئی کہ مجھے اب جلد ہی جانا ہے جتنی خاطریں کرنی ہے کر لو اور وہ میرے پہلوں میں بیٹھ گئی اور میرا دل کٹنے لگا شاردہ بہت اداس ہو جائے گی پہلے بھی ذرا سی بات پر اس نے کتاب کتنا برا مانا تھا اس کی وحشت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا ڈالی کے پاس تو گڑا ہے وہ اسے برنے سے بچاتا رہے گا شاردہ کے پاس کیا ہے اس کا گڑا چھین جائے گا تو دیواروں سے سر پھڑے گی آنسوں میں بہ جائے گی اور اگر میں اسے اپنے سانس میں لے چلوں تو وہ جھلستی دوپ سیلی ہوئی تاریکوں کو کہاں متحمل ہوگی اور اس کا بدن مہلا ہو جائے گا اور وینے چندر مہاراج میرے آقا میرے سر تاج اور ان کا کیا حال ہوگا یہ بھی تو کچھ کام نہیں ہے میں نے اپنے طور پر ذہن میں دو راتوں کی گنجاش راکھ لی تھی کام بہت سے بکھرے پڑے تھے اور بہت سے لوگوں سے ملنا تھا پارو بھی ادھر میری رات تک رہی ہوگی شارد نے اپنا تماشا دکھا کر سب درہم برہم کر دیا مرتے وقت چارہ گھر بدسلوکی کرنے لگے تو موت آسان ہو جائے کرے مگر مرنے والے کی بھی بڑی کوتہ ہی ہے کہ وہ چلتے چلتے اپنی بنائی ہوئی امارتوں اور حساب کتاب پر ایک نظر ڈال لینے کا آردو مند رہتا ہے لوگ ہم دردی میں شمد کے بول بول دیتے ہیں اور ترہ اس طرح موت کا طلق بنا دیتے ہیں شارد نے اس رات میرے کہیں نہ جانے دیا اور اپنے ساتھ دیر تک وینش کو بھی جگائے رکھا میری طرح وینش بھی جگدیب کے ہاں ہونے والے واردار پر گفتگو کے لیے امادہ ملوم نہیں ہوتا تھا شاردہ کی مجودگی میں آسانی ہوگی ورنہ اور سرگرانی ہوتی میں وینش کے ذین کا فشار یہ کہہ کر دور کر سکتا تھا کہ کال رات بڑی حویلی کے واقعے کی پشت پر میرا جلوہ کار فرما تھا مگر میرے سامنے کوئی بھی تو ایسا نہیں تھا جو جھوٹے مو سارا الزام اپنے سر لے کر میرے رسم کی لکیروں میں بار بار اٹھنے والی سنسنی رفع کر سکے آئی جی اور اس قسم کی وارداتیں سننے کا عادی ہو گیا تھا اور وینش چندر نے بھی یہ واقعہ جون کا توں قبول کر لیا جس طرح بڑی حویلی کا گزشتہ واقعہ قبول کیا تھا جس طرح میں سریش چندر مارا گیا تھا اور جو پولس افسر ٹیلر کے شوق کا شاک سانا تھا مگر میں یہ کرشماتی خبریں سننے کا عادی نہیں تھا اور نہ اسے جون کا توں قبول کر سکتا تھا میری نظریں ان لوگوں کو ڈھونڈ رہی تھی جو کل رات کور جگدیب کی قلعہ بند حویلی میں گس گئے تھے اور جنہوں نے ریاست میں کھلبلی مچا دی شاردہ ہی نے اس بات کے اعتمام کیا کہ وینش کو اس کی خواب گاہ میں لے جا کر جبرن بستر پر دراز کر دے میں ساری رات جاگتی رہوں گی تم کہیں نہیں جاؤ گے اس نے وینش کے سامنے مجھے تمغی کی اور میں نے ساتھ جکا لیا وینش نے جلد ہی اپنے موں پر چادر ڈھانپ لی اور وہ ہم دونوں کو اپنی خوابیدگی کا تاثر دینا چاہتا تھا میں جانتا تھا کہ اسے آسانی سے نیند نہیں آئے گی جب وینش نے پردہ کر لیا تو صرف شاردہ میری آنکھوں کے سامنے رہ گئی اس کا چہرہ خواب گاہ کی سرسرک روشنی میں سلگ رہا تھا تحجب ہے ابھی ابھی وہ دھمکیاں دے رہی تھی کہ مگر میں نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو اس نے نظریں نیچی کر لی اس نے قریبی رکھا ہوایے کے رسالہ اٹھا لیا اس طرح مجھے بھی اس کے چہرے کی کتاب پڑھنے میں سہولت ہو گئی پھر اس نے کن اکھیوں سے میری طرف دیکھا تو میری ٹکٹکی بندی ہوئی تھی اس کے رکھ ساروں سے شوائیں پھوٹنے لگی جا کر سو جاؤ اس نے سرگوشی کی میں بار سے دروازہ بند کر لوں گی مجھے یہیں بیٹھا رہنے دو میں نے ہلکی سی آواز میں استعدا کی نہیں تمہیں سونا چاہیے آئینہ دیکھا ہے آنکھیں جل رہی ہیں نہ جانے تم کتنی راتوں سے جاگ رہے ہو اس کی لہجے میں کب کپاہتھی ایک رات اور سہی اور میری آنکھیں بھیگ گئیں مہن اس نے بیچانی سے کہا تمہیں کچھ خیال ہے کیسا خیال میں بھول گیا تھا کہ مجھے زور سے نہیں بولنا چاہیے کیونکہ وینش قریبی لیٹا ہے کیسا خیال اور میں نے اپنے آواز گھونٹ لی آؤ چلو اس نے وینش کے پیروں پر رضائی ڈال دی اور ہولے سے دروازہ بند کر دیا اس کا رخ برابر کے کمرے کی جنب تھا اور میں اس کے پیچھے چلتا ہوا کمرے میں داکل ہو گیا اس بستر پر جا کر آرام سے سو جاؤ شاردہ میں نے جنجلا کر اسے بازوں سے پکڑ لیا اس نے اپنی آنکھیں سامنے کی تو میرا سارا جسم لرز گیا رونا نہیں شاردہ رونا نہیں اور میں نے ججلاتی ویواز میں کہا اور اس کا مرتش ترابہ بے تہاشا اپنے سینے میں کھینچ لیا مہن اس نے بے مشکل اشتجاری کرتے ہوئے کہا ختم کر دو میرے ہاتھ میں لرزش ہونے لگی اور میں نے اسے آزاد کر دیا شاردہ میں نے فریاد کی ایک دو لمحے میرے پاس بیٹھ جاؤ میں تمہیں خوب دیکھنا چاہتا ہوں ایسی باتیں نہ کرو وہ اپنے آنچر سے میری آنکھیں خوش کرنے لگی اور میرا ہاتھ کھینچ کر مجھے دیوان پر لے گئی پھر اس نے میرے شانے پر اپنے باگینچہ بدن کا دباؤ ڈال کر مجھے لٹا دیا لو مجھے خوب گوھر سے دیکھو اس نے کرب سے کہا اور میں بھی یہی چاہتی ہوں کہ تم ایک بار بہت توجہ سے مجھے دیکھ لو اس کے بعد کوئی فیصلہ ضرور کر دینا یہ میری بنتی ہے مجھ سے اب گاڑی نہیں کھینچی جاتی مہن اس نے اپنی لمبی لمبی ظلفے کھول لی اور میں انہیں اپنی آنکھوں اور لبوں سے دیوانہ وارمس کرنے لگا میں تمہیں لے جاؤں گا میں نے بیتابی سے کہا میں تمہاری گاڑی اپنے بازوں سے کھینچوں گا مگر مگر کیا وہ ایک تلاجی امداد میں بولی کچھ نہیں اور میں نے اسے اپنی چھاتی پر بکھے لیا کچھ نہیں کہوں گی جیسے جیسے دن گزر رہے ہیں میرا دل ہولتا جا رہا ہے شاردہ دل میں کابو رکھو اور مردے تم سے یہی کہنا ہے کہ اب تم پہلے کی طرح سب سے اور اپنے آپ سے روٹھو گی نہیں مردے سے بس ایک وعدہ کرو آخری وعدہ کہ تم تم اپنا فیصلہ خود نہیں کرو گی تم مجھے یا میری روک و ازار مت پہنچانا تم نے بہت نادانی کا ثبوت دیا ہے جب مجھے جیسے شخص سے اپنے دوری باندھ لی اب اس شخص کو کچھ سمجھا ہے تو اسے رولانا مت اسے ستانا مت میرے پاس کہنے کے لئے کچھ اور نہیں تھا شاردہ نے بھی چپ ساد لی وہ ایک پل کے لئے بھی میرے سینے سے اجل نہیں ہوئی وہ مجھے سلانے آئی تھی مگر ساری رات جگائے رہی اس نے ایک کروڑ بھی نہیں بدلی کل کا اعتبار اٹھ گیا تھا اس لئے شیشے ریشم شیشے اور موم کی بنیو اس لڑکی نے آج ہی کو موجود ہی سب کچھ جانا میں نے اسے کریدہ نہیں اور یوں ہی پڑھا رہنے دیا تاکہ شیشے میں بال نہ پڑ جائے ریشم میلہ نہ ہو جائے شیشے کی مٹھاز زائل نہ ہو جائے اور موم پگل نہ جائے پھر صبح کے اثار حویدہ ہوئے تو میں نے اس کا چہرہ اتیا سے اٹھایا رات بر آنسوں کی عوص برسی تھی اس لئے اس کے رکسار کا سبزہ دھل گیا تھا اور اس کی دو سیجگی کے پھر سرخ ہو گئے تھے میں نے اس کے گلے میں باہر ڈال کر اسے پھر بٹھا لیا پھر مگر وہ تیری سے اٹھ کر چلی گئی اور میں اسے اپنے سینے میں ٹٹولتا رہا جہاں اس کے بدن کی سندھی سندھی مٹی لگے ہوئی تھی جہاں وہ رات بر مقیم رہی تھی میرے مکان میں اس نے میرے قریب رہ کر مجھے اور اچھی طرح دیکھ لیا جو پہلیا میں اسے نہیں بتا سکا تھا وہ اس نے خود بوجھ لی ہوں گی مگر میں بھی تو اس کے قرب رہا تھا روشنی پھیل گئی مگر میں اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا یہاں سے جا کر شاردہ کیا کھلا گئی ہوگی ورنہ وہ چائے لے کر ضرور آتی مجھے چائے نہیں آیا اور میں نے باہر جا کر دیکھا ونش گسل کر رہا تھا اور شاردہ اس کے بستر پر آنکھیں موندے لیٹی تھی میں نے اتمینان کی سانس لی اور اس کے چیر پر ہوروں کا تقدس چھایا ہوا تھا وہاں سے چلا آیا اور ملاقاتی میں کمرے میں آ کر ہاپنے لگا آئی جی میں تک ارشاد تھا کہ میں یہ بستی چھوڑ دوں کیونکہ بھوت میرے تھا آقب میں روہ دوہ تھے اور میں کہیں دور چلا جاؤں جہاں میرے جسم کا سرمایہ محفوظ رہے آدمی کو سب سے زیادہ محبت اپنے اسی سرمایے سے ہوتی ہے آئی جی مہتہ کو کیا معلوم تھا کہ یہ جسم تو مستار ہے یہاں رہے وہاں رہے سلاحوں کے اندر رہے سلاحوں کے باہر رہے راجے پر میں رہے یا کہیں اور جسم اکیلہ کب ہوتا ہے جسم آسمان سے کب نادل ہوتا ہے وہ تو اسی زمین پر نمو پاتا ہے اور اس کی شاخیں دورانے زمین دوسرے جسموں کی شاخوں سے مل جاتی ہیں اس کی جڑ اکھار کر بھی جاتی ہے تو نیچے ایک دوسرے سے پیوست زمین میں ہی رہ جاتے ہیں اور وہ خالص کب رہتا ہے اپنا بندہ اپنی گرد کا بندہ بظاہر میں نے پرکاش پون کی نرگس کو چمپا کو بیلا کو موتیا کو رات کی رانی کو جوہی کو گلاب کو سرو کو چھوئی موئی کو شاردہ کو اپنے سینے دکھا دیا تھا تا کہ وہ میرے نہاں کھانے میں کہاں کہاں کھلی ہے یہی وجہ ہے کہ وہ ہونٹوں پر ملکوتی توسم نکھارے وینش کے بستر پر لہنہاں رہی تھی لیکن یہ میری بھول تھی اور مجھے جلدی اس کا اندازہ ہو گیا جب میں باہر آیا تو شاردہ کے لبوں پر سرسراتی مسکرہٹ کا اندازہ ہوا پھول تو اپنی دل ربائی پر نازہ تھا میں ملاقاتی کمرے میں بیچینی سے تہلنے لگا گھڑی ٹک ٹک کر رہی تھی اور میں جھپڑ کر فون اٹھا لیا آئی جی میستہ کو فون کرو اور میں نے نمبر ملائے اور شاید وہ میستہ ہی کی بوجل آواز تھی مگر میں نے بات نہیں کی اور وہ ہیلو ہیلو کرتا رہا اور پھر اس نے تلقی سے فون بند کر دیا میں نے اپنے کمرہ خاص کے علماری کھکوڑنی شروع کر دی ڈالی میرے کپڑے یہی رکھ جاتی تھی پاجامہ اور کورتہ بدل کر میں نے وینش کی خوابگاہ میں گیا وہ گسل کھانے سے نکل آیا تھا اور لباس کے علماری کے نزدیک کھڑا مجھے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں حلاسی آئی اور میں بھی اس کے برابر کھڑا ہو کر علماری میں تانک جانک کرنے لگا پھر میں نے ایک واسکٹ ہینگر سے اتار کر پہن لی کہا انقلاب لانے کا رادہ ہے وینش نے میری واسکر درست کرتے ہوئے کہا باہر ماں تا نکلنا گھوڑے پکڑ لیں گے گھوڑوں سے پہلے کالے جھپٹیں گے آہستہ وہ جاگ جائے گی اس نے موں پر انگلی رکھ کر شہاردہ کے طرف اشارہ کیا میٹھی نینس ہو رہی ہے میں قد آدم آئینے میں اپنا سراپے کا جائدہ لے رہا تھا پھر وینش کو پتہ بھی نہیں چلا اور میں نے اس کی گاڑی کی چابی اٹھا کر جیب میں ڈالی ایک چابی ڈرائور کے پاس بھی تھی لیکن جب یہی کام بن گیا تو اس کے آگے ہاں پھلانے کی کیا ضرورت تھی نظرہ ڈالی کے پاس جا رہا ہوں میں نے دروازے کے قریب پہنچ کر کہا ہوں اور اس نے میں نے خیر نظروں سے مجھے دیکھا اور گردن ہلائی کہیں اور مت جانا پرکاش بھول میں صبح روشن ہو چکی تھی میں گرار سے گاڑی نکالتے وقت پیو کے نٹ پڑ دیکھنا نہیں بولا اور پریک بھی ٹھیک تھا پٹرول تو ہمیشہ بھرا رہتا تھا گاڑی صد دروازے پرس لیے نہیں روکی گئی کہ وہ راج کمار کی گاڑی تھی حالانکہ یہ وہ گاڑی نہیں تھی جو کرنیلوں کی آخری رسوم میں شرکت کے لیے چھونی جاتے ہوئے ورش نے خود دخمی کر دی تھی راج پور کے مستری اس کی بارڈی اصل کے مطابق بنانے کے لیے ہنر صرف کر رہے تھے گورے تخلی کرتے ہیں ہندوستانی نکل کرتے ہیں وہ اصل کے مہر ہیں اور یہ نکل کے طرف انگریزوں کے خلاف اتجاج کر رہے تھے اگر یہ صاف اور سیدھی بات سمجھ لیتے تو گوروں کی بندوق داگنا بھول جاتی سڑک صاف تھی چوک میں زندگی اجاگر ہو گئی تھی اور یہاں سپائیوں کا زبردست جگمہ گٹا تھا میں تیز رفتاری سے گزرتا ہوا آگے بڑھتا رہا اور میرے پیچھے کئی سیٹیاں بجی لیکن میں نے کوئی توجہ نہ دی کیونکہ کسی اور نہیں شہر کے کوتوار سے بڑے آدمی آئی جی میتن مجھے چند دن اتا کیے تھے صرف ایک جگہ میری گاڑی بقاعدہ طور پر روک لی گئی اور یہ وہ آخری جگہ تھی جہاں مجھے رکنا ہی تھا ایک باوردی مونچدار شکست اسٹیرنگ پر آیا اور اس نے مشکوک نظروں سے مجھے دیکھا مگر میں گاڑی میں بیٹھا تھا اور گاڑی بھی ہاتھی کی طرح پھیلی ہوئی تھی کہاں جانا ہے اس نے کھردری لہجے میں پوچھا اندر میں نے بے نیازی سے مقتر سا جواب دیا یہ راج محلہ ہے وہ تنترے سے بولا آپ کو کس سے ملنا ہے کیا آپ نے وقت لیا ہے آپ آپ کون صاحب ہیں کس سوال کا جواب دو میں نے ترشی سے کہا وہ کچھ گبر آ گیا جناب جس کا آپ مناسب سمجھیں اندر اطلاع دو کہ پروفیسر زہدی ملنے آیا ہے آپ کو پہلے سیکرٹری سے ملنا ہوگا وہ جھجے کر بولا دروازہ کھولو میں جانتا ہوں کہ مجھے کس سے ملنا چاہیے میں نے تھاکمانہ لہجے میں کہا اور مہاراجہ امر اطنات یا راج کماری کمر سے براہ رات اجازت حاصل کرو میں ایسا نہیں کر سکتا جناب مہاراجہ یا راج کماری سے ملنے کے لیے سیکرٹری کے ذریعے وقت تیہہ ہوتا ہے یا جن لوگوں کو اندر جانے کی خاص اجازت ہے انہیں ہم نہیں روکتے ریاست کے بڑے عہدے دار گورے لوگ یا شہر کے خاص خاص میں جانتا ہوں اور میں نے اس کی بات کٹ کر جھنجلا کر کہا سیکرٹری سے میری بات کرانے کے انتظام کرو اس نے سیٹی بجا کر دوسرے سنتریوں کا متوجہ کیا اور دروازہ کھولنے کا اشارہ دیا راج محل کا دیو کامت دروازہ کھول دیا گیا جس سے ہاتھی گدر سکتا تھا اور میں اندر داکل ہو گیا دروازے کے ساتھ ہی ایک مقتصر خوبصورت سفید ہمارے تھی اور میں نے گاڑی وہیں روک لی اور چبوترہ عبور کر کے برامدے میں کھڑا ہو گیا ادھر سے سنتری ادھر سے اندر اور ایک شکش پوش شکست لپا کر میرے پاس آیا سنتری نے میرے کہنے سے پہلے اس شکست سے بات شید کر دی رگون آت جی صاحب مہاراجہ یا راجہ کمار راج کماری سے ملنا چاہتے ہیں اس کے لہجے میں تنسا رگون آت نے سر سے پیر تک مجھے گھر کر دیکھا اور میں نے اپنا مدہ پیش کر دیا وہ جز بز ہونے لگا کس طرح ملاقات تقریباً ناممکن ہے کیا آپ راج کماری کمر سے فون پر میری بات نہیں کرا سکتے میں نے ناغواری سے کہا دیکھئے جناب یہ کوئی مناسب طریقہ نہیں ہے اس نے مور بنا کر دیا آپ کو ان کے سیکرٹری سے رابطہ قائم کرنا چاہیے تھا تو مجھے ان کے سیکرٹری سے ملوا دیجئے آپ راج کماری سے کس سلسلے میں ملنا چاہتے ہیں یہ میں آپ کو بتانا ضروری نہیں سمجھتا تحجب ہے کہ آپ ان کے سیکرٹری سے بات کروانے میں کیوں جھجک رہے ہیں کیا مہمانوں سے راج پر میں یہی سلوک کیا جاتا ہے میں نے انگریزی میں کہا اور وہ شاید انگریز کے نطفے سے تھا اور اس بطبہ میری بات جلد ہی اس کی سمجھ میں آگئی سنتری بھی اٹینشن ہو گیا اور مجھے اندر کمرے میں صوفے پر بٹھا دیا گیا اور میرے سامنے راج کماری کے سیکرٹری کو فون پر میری آمد سے مطلع کیا گیا اس نے ہجت کی مگر رگو نات نے دبے لفظہ میں اسے راج کماری سے پوچھ لینے کا مشورہ دیا کچھ دیر کلے فون کا رابطہ منتقے ہو گیا پھر گھنٹی بجی اور رگو نات نے جیسے کینچنی بدلی اور وہ میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا اور مجھے راستہ بتانے لگا گاڑی ارد گرد چمن زاروں میں دھیرے دھیرے گزرتی رہی ہر طرف بہار چھائی ہوئی تھی اور میں ایک بار رات کو یہاں آئے تھا مگر اس وقت بات ہی کچھ اور تھی پھول سبزیں پر بکھرے ہوئے تھے جیسے حسین لڑکیاں سبز پردوں سے جھانک رہی ہوں جب راج محل کی کئی عمارتیں پیچھے رہ گئیں تو ایک شاندار عمارت نظر آئی درمیان میں ایک بڑا حوت بنا ہوا تھا اس میں سفید سفید بطکیں تیار رہی تھی اور رنگ برنگے کول کھلے ہوئے تھے یہاں گاڑی روک دی گئی دربار نے آگئی بڑھ کر دروازہ کھولا اور ایک معدب شخص نے مرد سے مسافق کے لیے ہاتھ پڑھایا مجھے بیمل کہتے ہیں شکریہ میں نے مذکرا کر کہا آپ کو زہمت ہوئی زہمت کیسی جناب مجھے افسوس ہے کہ آپ کو انتظار کرنا پڑا دراصل چھوڑیے بیمل اور میرا چہرہ دیکھ لیجئے میں نے شگفتگی سے کہا اور مجھے جلد سے جلد راج کماری کی خدمت میں پہنچا دیجئے آئیے آئیے وہ ندامہ سے بولا تشریف لائیے وہ مجھے اندر لے گیا اور پیار کالین میں دھنسنے لگے میرا جی چاہا کہ جوتے اتار کر چلوں ہر جگہ سر پر جھاڑ فنوس آ رہے تھے اور مجھے قدم اور مجسمے قدم تھٹکا دیتے تھے مجھے کونے کے قوسیع و عرید کمرے میں لے جا کر تنہا چھوڑ دیا گیا کمری کے راش کا کیا مذکور صرف یہ کہہ دینا کافی ہے کہ راج محل کی خاص عمارت کا کمرہ تھا اور میں وہاں ایک نشست میں دھنس گیا جلدی ایک خوش جمال باندی نظر نواد ہوئی اور اس نے مقصود انداز میں نمسکار کیا اور میرے سامنے شربت کا گلاس اور خوشک میوے رکھا چلی گئی میں نے اپنے نشست کئی بار بدلی راج کماری کمل آنے والی تھی ایک پری جلوہ گر ہونے کو تھی اور میں نے اسے دو دن سے فون پر بات نہیں کی تھی اور وہ آتے شکوا کرے گی چھم چھم پری چھم اور ایک کمرے سے باندیوں کی پازیب کھنکی تو میرے دل کی پازیب بھی کھنکنے لگی راج کماری کو آنے میں دیر ہو گئی پھر ایک دروازے پر کسی کی آہٹ کا گما ہوا اور میں اپنے شست اٹھک اٹھ گیا میری نظریں خیارہ ہوئیں راج کماری کمل ہلکی گلابی ساری میں مسکراتی بھی برامت ہوئی میری سانسیں اُلجنے لگی اور میں اپنے جگہ ششدر کھڑا رہ گیا اوہو مہن وہ الڑ انداز میں لپکتی بھی میری طرف بڑی اور میں نزدیکہ کرو گئی ہمیں یقین نہیں آتا کہ صبح ہو گئی ہے اس نے میرے ہاتھ تھام لیے اور یہ تم ہی ہونا صبح ہوئے دیر ہو گئی ہے میں نے سنبھل کر کہا صبح ہوئے دیر ہو گئی ہے میں نے سنبھل کر کہا اوہو وہ پرمسرط پر پور لہجے میں بولی آج تم دیواریں پھاند کر آہ ہی گئے اور تم نے خبر بھی نہیں کی تمہیں یہاں آنے میں کوئی پریشانی تھی نہیں ہوئی نہیں لیکن ہر قدم پر ڈر لگتا رہا میری آواز پر اس کی قربت کا نشہ چھا گیا تھا دیکھتے ہی میں آ ہی گیا ہمیں اپنی آنکھوں پر شبہ ہوتا ہے کال بھی تم نے فون نہیں کیا اور پرسو بھی نہیں آج بھی ہم انتظار کرتے رہے تم کیسے ہو مہن وہ سرشاری سے بولی میں نے آج دل بہت مضبوط کیا سوچتا رہا کہ راج محل جا رہا ہوں کیسا لباس پہنوں کچھ سمجھ میں نہیں آیا اور فون کرنے کا موقع نہیں ملا بس چلا آیا وہو تم نے کتنا اچھا کیا وہ اپنی ایک عوارہ لٹ سنبھالتے ہوئے بولی تم ہر لباس میں تم نظر آتے ہو تم مہن تم مہن داست اور تم پروفیسر زہدی تم میں ایک حیرت انگیز آدمی واقعی اس وقت تو مجھے خود پر بھی بڑی حیرت ہو رہی ہے کیوں وہ معصومیہ سے بولی اس لیے کہ میں یہاں آپ کے سامنے موجود ہوں آپ ریاست کی راج کماری آپ ایک حسین و جمیل دیوی آپ مر سے مخاطب ہیں کیا یہ کچھ کم حیرت کی بات نہیں تم بہت شریر ہو اور یہ ہمیں بار بار راج کماری کے تانے مد دو ارے تم کھڑے کیوں ہوں بیٹھ جاؤ اور میں بھی کتنی غیر محضب ہو گئے ہیں میں کسی کے کہہ کر نہیں آیا ہوں کال سے بہت اداسی تھی آپ سے باتیں کرنے آپ کو دیکھنے کو جی چاہ رہا تھا ہم بھی بہت اداس ہیں وہ سنجیدہ ہو گئی وہ والہانہ انداز میں اچانک بولی تم یہاں کیوں نہیں آ جاتے جی میں نے سڑ پٹا کر کہا کیسے آ جائیں جیسے آئے ہو بس یہاں سے واپس مات جاؤ یہاں تم راج مالک مہمان ہو وہ تمکنہ سے بولی یہاں باندیاں ہیں نوکر ہیں مگر بات کرنے والا کوئی نہیں ہم تو بات کرنے کو ترس جاتے ہیں ہم لوگوں کو لاک سمجھاتے ہیں کہ مہن کہ ہم کچھ اور بھی ہیں پر کوئی سمجھتا ہی نہیں میں سمجھتا ہوں میں نے جوش سے کہا ہاں تم سمجھتے ہو بے شک سمجھتے ہو وہ مسرر سے بولی اسی لیے تو ہم تم سے درخواس کرتے ہیں کہ تم یہاں ہمارے مہمان رہو کمل دیوی میں نے اگنودہ آواز میں کہا آپ اپنے دشمن کیوں بڑھانا چاہتی ہیں یہ سکون بھی ختم ہو جائے گا اس کا آپ کو بھی اندازہ نہیں ہے مہن چاند لمحوں کے توقف کے بعد اس کی لرزیدہ آواز ابری ہم تم سے اپنے بارے میں بہت سے باتیں کہنا چاہتے ہیں لیکن لیکن آپ کہہ نہیں پاتی میں نے مسکرہ کر کہا شاید سونے کے سپنجھرے میں رہتے رہتے ہمارے جڑیت ختم ہو گئی ہے شاید ہمیں وہ لفظ سکھائی نہیں گئے لیکن ہم اپنے احساس سے تو تو نا آشنا نہیں ہیں میں آپ سے پوری طرح مطارف ہوں لیکن آپ مجھے نہیں جانتی ہم جس قدر تمہیں جانا ہے اس سے زیادہ کی ضرورت نہیں اور تم یہ کہنا چاہوگے کہ ہم نہیں جانتے تم کون ہو تم کبھی پروفیسر زہدی ہو کبھی مہنداز اور ہم تمہیں بتائیں کہ تم ان دینوں دنوں میں سے کوئی بھی نہیں ہو تم کوئی بھی ہو ایک بہت ہی الگ قسم کے آدمی ہو بہت سے آدمیوں سے الگ یاد ہے ہم نے تم سے ہسپتال میں کہا تھا کہ تم تو راجہ ہونے چاہیے تھا مہند اور ہم نے تمہارے مطلق عجیب باتیں سنی ہیں اور سنتے راتے ہیں لیکن ہم کبھی انہیں خاطر میں نہیں لاتے ہمارا دل کہتا ہے کہ تمہارا چہرہ جھوٹ نہیں بولتا تم ایک نوجوان آدمی ہو اس عمر میں آدمی اتنے جھوٹ نہیں سیکھ پاتا کچھ بھی ہو ممکن ہے تمہارے بارے میں لوگ سچ کہتے ہوں مگر ہم ہم نے اس کا چہرہ تم تمانے لگا اور ہم اپنے آپ کو نہیں سمجھا پاتے میں حران نگہوں سے اس کے رکسانوں کے پھوٹتے ہوئی شفق دیکھ رہا تھا راج کماری کمل اور میں نے بے اختیار اس کی ہاں سے بے تابع سے تھام لیے لوگ آپ سے سچ کہتے ہیں لیکن میں آپ کے جھوٹ کے باوجود جہاں آ گیا ہوں پتہ نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں میری زبان بہکنے لگی دیکھو مہن وہ مر سے اور قریب ہو گئی اور اپنا یہ سے بولی ہم ایک بات بات بتائیں ہم صاف سا بتائیں کہ ہم بھی بہت عجیب ہیں ہمیں بھی خود سے کچھ کام مت سمجھنا جب تم ہمیں راج کماری کہتے ہو تو ہمارا دل کرتا ہے ہم اپنے آپ کو حقیر سمجھتے ہیں مہن اور اس کی آواز تربتر تھی ہمیں ان دیواروں ان چیزوں سے مت ناپو ہاں یہ سچ ہے کہ تم سے ملنے سے پہلے ہم نے اس طرح نہیں سوچا تھا کہ ہم نے زندگی کا یہ رکھ نہیں دیکھا تھا ہم بتا نہیں سکتے کہ ہم کیا محسوس کرتے ہیں ہم حکم دیتے دیتے تھا گئے ہیں اب ہمارا جی چاہتا ہے کہ کوئی ہمیں حکم دے تم یہی ٹھہر جاؤ نہیں ٹھہرتے تو ہمیں حکم دو کمرے میں ہمارے سوا کوئی نہیں تھا راج کماری کمل کے آواز کی گھنٹیاں ہر صرف گونج رہی تھی اور میرے کانوں میں توفان مچا ہوا تھا گلابی اس کا رنگ تھا اور گلابی اس کی ساری تھی گلابی اس کی ہونٹ تھے اس گلابی رنگ نے مرد پر تنسم تاری کر دیا میں کبھی اسے دیکھتا اور کبھی اس کی باتیں سنتا اور نہ دیکھا جاتا نہ اسے سنا جاتا تھا ہسپتال میں وہ بھی ملی تھی اور اب تو فون پر تقریبا روز اسے بات ہوتی تھی آپ میں نے وحشے سے کہا آپ حکم سننے کی عادت نہیں ہے اس لیے جھڑک ہوتی ہے موہن وہ منتشہ لہجے میں بولی ہم جانتے ہیں کہ ہم تم سے یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں لیکن ہماری جگہ بدل کر دیکھو یہاں ہم مجبور بیٹھے ہیں کیونکہ باہر ہمیں سے زیادہ محفوظ جگہ نظر نہیں آتی ہمیں حکم دیکھ کر تو دیکھو ہم ضرور پورے اتریں گے یا پھر ہمارا حکم مانو کمل دیوی اور میں نے اپنی آواز پر کابو پاتے ہوئے بھاری لہجے میں کہا ذرا ٹھہرئے مجھے خود پر ناز کرنے کی بہلہ دیجئے میں آپ کو ضرور حکم دوں گا لیکن سوچ لیجئے آپ کو تعمیل کرنا پڑے گی ہم تعمیل کریں گے موہن ہم اپنی بات پر پوری طرح کہہ نہیں پا رہے اور تم نے تو ہمیں بہت ہمیں بہت بات میں فون کیا تھا جب داری لگا کر بیس بدل کر یہاں آئے تھے تب ہی سے کمل دیوی اور میں نے اس کی بات مکمل نہیں ہونے دی مہمان کا بھی کچھ خیال کیجئے مجھے واپس جانا ہے تم واپس نہیں جاؤگے ہم تمہیں روک لیں گے دیکھئے آپ پھر حکم دینے کے تیور میں آ گئیں اور میں نے شگفتگی سے کہا مگر مجھ پر پھر مایوسی کا گلبہ ہو گیا کمل دیوی مجھے واپس جانا ہے راج کمار وینش مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے اور مجھے ان دنوں ان کے قریب ہی رہنا چاہیے ہر طرف کھنجر بدوش ہوائیں چل رہی ہیں زندگی ایک عذاب ہے کسی کا پل کا بھروسہ نہیں اور میں ان سے کہہ کر بھی نہیں آیا ہوں اور میں ان سے کہہ بھی نہیں سکتا تھا میرے خیال میں انہیں آپ سے ایک گیر شعوری وابستگی ہے یوں بھی وہ بہت دلکش آدمی ہیں آپ نے انہیں کبھی گوھر سے نہیں دیکھا کمل دیوی وہ بھی آپ ہی کی طرح کھوئے کھوئے گھبرائے گھبرائے رہتی ہیں اس نے خیال آفری لہجے میں وینش کا نام لیا اور کہیں کھو سی گئی مہراجہ بھی انہیں پسند کرتے ہیں لیکن ناجانے کیوں راج کمار وینش نے ہماری ایک بات کا جواب نہیں دیا ہم نے چاہا تھا کہ کماری شاردہ راج محلے میں آ جائے پتہ نہیں کیا ہوا بہرحال وہ چونک کر خموش ہو گئی ممکن ہے کہ ریاست کے ننادہ خرات میں راج کمار وینش نے اس کے کسی تعلق کے لئے وقت نامناسب سمجھا ہو میں نے محتاط لہجے میں کہا اور ہر سمت آگ لگی ہوئی ہے گھر راج کمار وینش نے اپنے خاندان کے لوگوں کے سامنے بارہا برملہ اظہار کیا ہے کہ ان کی مندل راج محل نہیں لیکن کسی کو یقین نہیں آتا اور شبے کی دیواریں انچی ہوتی جا رہی ہیں موسیقی